نمسکار بیہار نتلا نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوچ دیکھیں چناؤں کا موسم ہے اور لوگ گاؤں سے لے کر کے سہر مکھالے چوک چوراں تک چرچہ کرتے ہیں کہ کون امیدوار ہوگا دربنگا سے کون امیدوار ہوگا مدھونی سے اور ہم نے لگاتار آپ کو دکھایا ہے اپ ڈیٹ بھی کیا ہے ابھی جو ستی ہے وہ ہم بتا دیں کہ تیرہ چودہ تاریٹ تک نہ انڈی اور نہ ہی آپ کو آر جی ڈی ابھی کچھ کلیر کرے جاری ہے لیکن اندر ہی اندر بات چلے ہمارے ساتھ محمد علیہ صرف فاطمی ہیں جن پر نگاہ ہیں ٹھیکی ہیں دربنگا اور مدھونی کی جنتا کی کیونکہ مدھونی سے گھوشنا ہوئی ہے کہ محمد علیہ صرف فاطمی لڑیں گے یہ انہوں نے اپنا گھوشنا کیا چاہے کسی بھی دل سے بھی بات نہیں ہوئی ہے آپ کا سواگت ہے شکریہ بہت بہت دنیوار لوگ بہت چرچہ کر رہے ہیں کہ آپ دربنگا چھوڑ کر کے مدھونی جا رہے ہیں ایسا کیا ہے مدھونی میں جو دربنگا میں نہیں ہے آپ مدھونی جا رہے ہیں دیکھئے آپ کے مطر ہوتے تھے ہمارے بھی بہت قریبی ہیں عزیز تھے وہ کہاں پہنچ گیا راج جی چھوڑ کر کے چلے گئے بنگال کرتی جہا جہا جی کا کل ٹکٹ اناؤنس ہو گیا تو ہم دربنگا تو نہیں چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں ارے بھئی مدھونی لوگ سوا چیتر میں دو اسیمبلی سیگمنٹ دربنگا کا بھی ہے اور یہ تو پہلے بھی ایک ظلہ ہوتا تھا یہ تو کٹ کر کے سمجھتی پورا مدھونی الگ ہوا ہے تو میں جب مدھونی کی بات کرتا ہوں تو یہ مطلانچل کے اندر ہے یہ ایک ہی علاقہ ہے چاہے زبان ہو باشا ہو کھان پان ہو اٹھنا بیٹھنا ہو رشدہ داریاں ہو سب تو آپس میں ہیں مدھونی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کار چھتر فاطمی جی کا نہیں رہا ہے اور کانگریس مدوار کر رہے ہیں کانگریس کے جو ہیں نیتابو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا چھتر رہا ہے کانگریس کا سیٹ رہا ہے یہاں پر شاکیل اور شاکیل احمد لڑے ہیں تو کیا آپ اپنے کار چھتر کو بنائے گا کار چھتر وہاں پڑ گئے کیونکہ دکھنا چاہیے لوگ کا کہنا دیکھیں ایسا ہے کہ میں لگاتار سیاست میں کوئی صرف دربنگا میں نے تو راج نیتی کیا ہے ایک جگہ پر پورے راجے کے اندر آپ جائیے گا تو میں ہر جگہ پر پارٹی کے لیے کام کرتا رہا ہوں البتہ پہلے جندہ دل ہوتا تھا راستی جندہ دل اور پچھلے پال ساہ سے جندہ دل یوں لیکن میرا پرزنس ہر جگہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لوگ سبا چناؤں میں دوزار انیس میں میں چھے مہینہ تک لگاتار پورے مدونی کا دورہ کیا وہاں پہ لوگوں سے ملے اب بہت اچھا ریسپانس تھا مطلب میں کر سکتا ہوں کہ بہت اچھا دوزار انیس میں دوزار انیس کی تیاری میں چھے مہینہ میں بلوک وائز بھی میٹنگ کیا گاؤں میں بھی گھومیں انڈیویجیلی بھی لوگوں سے ملے اور بہت اچھا ریسپانس تھا تو آپ یہ وہ میں وہاں کے لیے باہر کا نہیں ہوں اور وہاں تو لگاتار ابھی دیکھو نا آپ حکوم دیو جی جیتے ہیں تو وہ دربنگا کے تھے اشوک جیت رہے ہیں وہ دربنگا کے ہیں تو دربنگا مدونی میں کوئی انتر نہیں ہے لیکن وہاں تو ایم آئی سامیکرن کام نہیں کرے گا یادو پوری طرح اشوک یادو کے ساتھ رہے ہیں تو جس ادیس سے آپ جا رہے ہیں کی ایم آئی سامیکرن پھر بیٹھتا ہے سبھی جگہ پر جکا جاتا ہے ایم آئی سامیکرنیک ہوگا وہاں تو آپ کو وائی ساتھ نہیں دے گا دیکھو ایسا ہے بابو آپ منو جی یہ آپ لوگ جو پترکار لوگ ہیں یہ کہاں سے لے آئے مائی یہ تو راجت کا پہلے گلت ہے یہ آپ لوگوں نے کریئٹ کیا کہ باقی بوٹ کو ایک پٹیکلر پارٹی سے الگ کر دے جیسے جیسے ہی بات آتی ہے رام بیلاس جی کی تو اس کو آپ ایک پٹیکلر پاسوان کی پارٹی بنا دیتے ہیں جیسے ہی بات آتی ہے جندہ دلگیوں کی تو اس کو کوئری قرمی کی پارٹی بنا دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے پارٹی جو بھی ہے اپنا اس کی ایک سوچ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ بنتی ہے اور آپ اخباروں میں میڈیا کے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعہ آپ اس کو ایک نیا نام دے دیتے ہیں اب میڈیا میں جو بھی لوگ رہے ہوں گے اُس زمانے میں انہوں نے بدنام کرنے کے لیے راشی جندہ دل کو یہ نام دے دیا مائی یہ کبھی کسی نے نہیں کہا ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ لالو جی نے کہا تھا کہ آپ کی جیت کیسے ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مائی کی کرپا ہے مائی کا مطلب اوپر والی کی طرف دیکھیں لیکن لوگوں نے سمجھا ایم و آئی یہ سمجھا سمجھا نہیں آپ پترکار بھائیوں نے سمجھایا لوگ کریں کہ یہی یہی جو ایک بھاونہ ہے یہی سے جاتیاں جنم لیتی ہیں دھیان رکھئے گا یہ بدھی معنی سمجھئے اس کو یہ بدھی معنی نہیں ہے آپ جو ذات ٹوٹنا چاہتا ہے ہندوستان کے اندر اس ذات کو آپ لوگ کریئٹ کرتے رہتے ہیں سیاست میں راج نیتی میں نہ کوئی دھرم ہونا چاہیے نہ ذات ہونا چاہیے نہ برادری نہ علاقہ اب ایچھے بتاؤ آج سنک جو ہے یونائٹیڈ کینگڈم کا پی ایم پی ایم ہے پردان منتری ہے کتنی آبادی ہے وہاں ہندووں کی ایک سے ڈیرہ پرسنٹ دو پرسنٹ اور پردان منتری کیسے بن گئے بکا ایسے کپی بل ہیو کپی سٹی ٹو لیٹ تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنے لائک ہیں آپ لوگ سبا کے لائک ہیں یا نہیں آپ اسیمبلی کے لائک ہیں یا نہیں یہ سوچ کر کے ووٹ کرنا چاہیے یہ لوگ کر رہے ہیں اور ابھی کون سی ملک کی ہے وائس پیسڈنٹ آف یونیٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہاں پہ کتنے انڈین رہتے ہیں آج یہ بھی ایک بات سمجھے نا کہ یہ ذات پات مذہب دھرم علاقہ یہ سب بہت چند دنوں کی بات رہ گئی ہے اب آدمی کہیں بھی ان چیزوں کو سوچ کر کے ووٹ نہیں کرے گا آنے والے دنوں میں اور یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے جس کی آبادی کم ہوتی ہے بدیز زیادہ ہوتی ہے لڑاؤ راج کرو جو انگریزوں نے جو ایک چھوڑ دیا ہے اس ملک کے اندر تو یہ سب چلنے والا نہیں ہے ایک بڑا سوال لوگ کہتے ہیں سب سے ادھک ووٹوں کے اندر سے بیہار میں کو جیتا تھا تو وہ اسو کی عدد بھی جیتے تھے اور آپ ان سے ٹکرانے جا رہے ہیں تو لوگوں نہیں کہا کہ کس سے ٹکرانے جا رہا ہوں میں نے سمپلی ایک بات کہی تھی پھر آپ بھول گئے اس بات کو کہ میں نے اپنے جو ہماری پارٹی ہے جنت دلی اس کے اندر کہا کہ ہمارے لیے ہم یہاں سے لڑنا چاہتے ہیں آپ کہیے دربنگا سے کیوں نہیں تو میں نے یہ بھی سمجھا تھا آپ کو کہ دربنگا سے ساتھ چناؤ میں لڑ چکا ہوں چار مرتبہ لوگ پر چناؤ لڑتے ہیں تو بہت طرح کے issues ہیں جو solve ہونے والے نہیں ہیں لیکن لوگوں کے expectations ہوتی ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا میرا کام تو اس لئے میں نے کوئی دربنگا ہی کا پارٹ سمجھو اس کو اس لئے میں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے چناؤ لڑنا چاہتا ہوں اور آپ نے اشوک یادو سے لڑنے کی بات کہاں سے لے آیا ہاں ٹھیک ہے میرے سامنے میں اگر اشوک یادو کھڑے ہوتے یا ہوں گے ایسا perception دیکھئے آپ تو اس میں اپنا جج کرے گی پبلک کہ فاتمی اچھا ہے کہ اشوک اچھے ہیں تو یہ تو people ججمن پر ہے نتیش کمار جب کارکاری کے دلی میں تو انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ راج صبح سب ہو گئے سامنے کہا تھا اس کے بعد وہ بھول گئے آپ کو تو کیا اس کے بعد آپ کی بات ہوئی نتیش کمار جی سے کی کیا ہونا چاہیے ہمارے لئے کیا سوچ ہے ہے نہیں ہے تو آپ پوچھ لئے کیوں بھول گئے ہم لیڈر سے کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ بھول گئے منج پر انہوں نے کہا تھا راج صبح کہا تھا پبلکلی بھی کہا تھا اور پرائیوٹ میں بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے راج صبح کہا تو جا کہ ان سے پوچھ کیوں نہیں دیا یہ سوال ہم سے کیوں کرتے ہیں ہم لینے کو تیار بیٹھے ہیں آپ سے بات ہوئی ہوگی اس کے بعد بات نہیں ہوئی ابھی تک اگر کوئی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے مجھے پرسنلی بھی اور یہاں سے گئے تھے فراز اور رام نواز پرساد جی ان کو بھی کہا اس کے بعد نیشنل کونسل کی میٹنگ میں اعلانیہ کہا کہ آپ جائیں گے راست صبح جس کو جانا تھا جا چکا ان کو میں مغارق بات بھی باتیں دربانگا میں جس دن سنجج جا کے منج پر آپ کو دیکھا گیا تو دربانگا کی جو لوگ ہیں ان کو اٹھ پٹا ساتھ لگا اس سمیں کہ فاطمی جی کو جانا تھا سنجج جا چلے گئے تو فاطمی جی کے لئے بھی لوگ سبا کا سیٹ کہیں ملنا چاہیے اور ایک ہوں ہم اور رام اپنے کرتی جہازاد جی ہم سے چار چناؤ لڑے جیتے بھی وہ میں بھی جیتا ان کے خلاف لیکن میری ان کی کوئی لڑائی کوئی لڑائی جگرہ ان سے نہیں ایک زمانے میں ناگندر جہاز جی ہمارے خلاف لڑے ان سے ہم جیتے ان کے پریوار والے ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں ابھی اور کرتی جہازاد کے پورا پریوار میرا دوست ہے جنتہ پریشان ہو جاتی ہے جنتہ بھی پریشان نہیں ہوتی جنتہ اپنا ایجنڈہ بناتی ہے اس ایجنڈے میں جو بھی کینڈیڈیٹ یا پارٹی فٹ بیٹھتی ہے لوگ اسی کو ووٹ کرتے ہوں ووٹ ہم آپ ہم اور کوئی امیدوار تو تو میں کر لیں لڑائی کر لیں جگڑا کر لیں اس سے ووٹ نہیں ہوتا ووٹ جب بھی گرہ ہے اور گرتا ہے تو اس کا ریزن ووٹ ڈالنے والا کچھ نہ کچھ دماغ میں رکھتا ایک بارہ سوال ہمیں بھی باتا ہے جیسے لالو پساڈ یادو ہے تو موڈی پر ہے لیڈر سامنے ہوتا ہے پارٹی سامنے ہوتی ہے پارٹی کا بیچار سامنے ہوتا ہے کنڈیڈیٹ 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 پر کتنا پرتیسط اب بہت زیادہ انبھا بھی کتنا پرتیسط ووٹ کنڈیڈیٹ کے اچھا بھی پر ملتا ہوگا لیکن اب یہ تو مشین سے نکالا نہیں جا سکتا ہے لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصہ ووٹ ہوتا ہے اب اس کی پرسنٹیج بھی نہیں بتا سکتا میں آپ کو لیکن جو خراب امیدوار ہوتے ہیں ہار جاتے ہیں چناؤ جو اچھے ہوتے ہیں جیت جاتے ہیں آپ تو بہت انبھاوی ہیں پورا سمکرن آپ کے پاس ہے انگگنیت آپ کے پاس ہے آپ نے ایک مدونی لوگ سوا کو کس جاتی انگگنیت کے ادھار پر چنا ہے کبھی نہیں ہمزاد کے حساب سے کبھی بھی کسی ہم یہاں بھی چناؤ لڑتے تھے دربنگا میں تو اب چلے جائیے ہمیں ملٹی کاسٹ لوگ ووٹ کرتے تھے آپ کو اب یہ سمجھ لیں کہ یہاں پسی بائیس فیصد مسلمان ووٹ ہوتا تھا اور میں سنتاون فیصد ووٹ تک ملا ہے تو میں کبھی اس لحاظ سے چناؤ لڑتے ہی نہیں ہوں میں ووٹر کو سامنے سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو ہیں ملک بنانے والے لوگ ہیں یہ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں کیا ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیا ہم ان کے سپنوں کو ان کے خوابوں کو پورا کر پائیں گے نہیں کر پائیں